اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہی اجمعین پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ میں آپ کی مذبان فرحانہ ویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے نزولِ قرآن اور آج کی جو شب ہے وہ بھی اس لحاظ سے یعنی ہم نزولِ قرآن کی جو اہمیت ہے اس حساب سے آج کی شب کے حوالے سے بستو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی شب کتنی اہم ہے اور اس شب میں آپ نے کس طرح سے عبادت کرنی ہے اور عبادت میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کا شامل کرنا بے حد ضروری ہے پروگرام میں ایک حصہ بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے جس میں بچوں کی بسم اللہ کرائی جاتی ہے اور ہم روز ہی اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے جو بسم اللہ کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ ڈائل کر کے اس بچے کا نام ریجسٹر کرائیے اور ہمارے پروگرام میں لے آئیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ کر کالز کرتے ہیں موضوع کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں یا اس سے ہڑ کے بھی اور جس کا سوال سب سے اچھا ہوتا ہے اسے کیوں موبائل کی جانب سے ایک نام یعنی کیوں موبائل دیا جاتا ہے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جن کا شمار برسگیر کی ان نمائع شخصیات میں ہوتا ہے جو علم، عدب اور روحانیت میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ اسر حاضر کے ان جید علم اکرام میں آپ شامل ہیں جو اپنے مدلل گفتگو اور دھیمے لہجے کی وجہ سے نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی بہت ساری جامعات اور درسگاہوں میں آپ طالب علموں کی علمی اور روحانی تسکین کا باعث ہیں ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ یکم رمضان المبارک سے موجود ہیں اور دین اسلام کی روشنی میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں میں خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں موجود خطیب ملت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جزاکم اللہ ناما سب آج کی شب بڑی اہم اگرچہ ویسے تو پوری تاکراتیں جو ہیں وہ سب ہی بہت اہم لیکن خصوصی طور پر کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نزول قرآن کے حوالے سے جو ہے آج کی شب ہے یعنی ستائیس میں شب اس کی روایات زیادہ ملتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک تو اس کی احمد بتائیے اس شب کی دوسرے قرآن کو موجزہ کہا گیا ہے اس کی وضاحت فرمائی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پروگرام کے آغاز میں پھر اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میری کتابوں اور تقریروں کے لیے اور معلومات جاننے کے لیے مولانا اکاروی اکیڈیمی العالمی کے کارکنان نے میرے نام سے ایک ویب سائٹ بنا دی ہے کوک اب نورانی اکاروی اس ویب سائٹ کا نام ہے آپ اس پر وزٹ کر کے جو بھی میری حوالے سے معلومات وہ حاصل کر سکتے ہیں میرے والے صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی یادگار جامعہ مسجد گلزار حبیب کراچی کی قدیم اور بڑی مساجد میں نمائیا مسجد نبوی کے مینارہ رئیسی کے ڈیزائن پر اس کا مینار بننا ہے اور اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے آپ لوگوں کو دعوتی جا رہی ہے کہ اس نے کام میں شریک ہو سکیں تو اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے آن لائن اتیات آپ یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ کی برانچ میں کسی بھی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں جامعہ مسجد گلزار حبیب اکاؤنٹ کا نام ہے اور نمبر آپ کے سامنے زکاة اور صدقات کے لیے جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کا اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان میں ضرور نمائع حصہ لی جئے گا ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی آج پھر سعادت مل رہی ہے تو قرآن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں عرض کی تھی کہ زمانے کو عزت حاصل ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے رات ہو یا دن مہینہ ہو یا سال یہ زمانے ہیں رات بھی ایک زمانہ ہے مہینہ بھی ایک زمانہ ہے اور اس رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اندازہ کیا جائے کہ نزول قرآن کی برکت سے جب مہینہ اتنا محترم ہو گیا تو جس ہستی پر قرآن نازل ہوا اس کی عظمت و شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے پوری طرح تو نہیں لیکن کچھ ہم اندازہ کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیوی ظاہری عمر شریف گنتی کے لحاظ سے جب تقریباً چالیس ورس کی ہوئی آپ مکہ مکرمہ شہر سے تین میل کے فاصلے پر جبل نور اس پر اے غار جس کو غار حیرہ کہا جاتا ہے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی کئی دن وہاں پر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے ایک روز وہاں پر ایک شب جبریلِ امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچائی اقراء پڑھئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ماں انا بقارئن میں پڑھنے والا نہیں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ماں حرف نافیہ قارئی اسم فائل مانا بنا کہ میں پڑھنے والا نہیں میں تو پڑھانے آیا ہوں سبحان اللہ دنیا کو سکھانے آیا ہوں روایتوں میں ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نے آپ کو دبوچ لیا اور اپنی پوری طاقت لگا دی جتنی الفاظ ہیں حدیث کے حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجَحْبَ پوری طاقت کو پہنچ گئے اب جبریلِ امین کی طاقت کتنی ہے قرآن نے زی قوة کہا ہے جب قرآن قوت والا کہے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ کتنی قوت والے ہوں گے صدرت المنتحہ پر وہ ہوتے ہیں وہاں سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتے ہیں یہ ان کی رفتار ہے اس سے اندازہ کیا جائے کتنی قوت والے اور روایات میں ہے کہ جب تورات لینے سے بنی اسرائیل نے انکار کیا تھا تو جبریلِ امین نے تور پہاڑ اپنے بازو پر اٹھا کر الٹا دیا تھا کہ لیتے ہو یا میں گراؤں اس کو اس سے آپ ان کی قوت کا اندازہ کریں وہ جبریلِ امین پوری قوت لگا دیتے ہیں میرے نبی پر دبوچ کر سمہ ارسالانی حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا اکرہ پڑھئے میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں پھر دبوچہ تین مرتبہ ایسا ہوا کچھ یوں لگتا ہے جبریلِ امین آ رہے ہیں بھارگاہ مصطفیٰ میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے پاس جا رہے ہو پہلی مرتبہ وہی لے کے یہ جان لو وہ میری معرفت رکھتا ہے تمہارے ذریعے نہیں میری معرفت انہیں ہے جاؤ جا کے صرف اکرہ کہنا وہ نہیں پڑھیں گے سارا زور لگا لینا نہیں پڑھیں گے جب تک میرا نام نہیں لوگے جبریلِ امین کہتے ہیں اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَالَقْ پڑھئے اُسْرَبْ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا میرے نبی پاک نے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ یہ تو پہلی وحی نزولِ قرآن کی ابتداء تئیس برس تقریباً اور کچھ آگے اوپر دن ہے جو مدت ہے نزولِ قرآن کی میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ہوتا ہے لفظ انزال اور ایک ہے تنزیل انزلنا انزال سے ہے انزال کے معنی کسی چیز کو یک بارگی یک دم فوراں پورا اتار دینا اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا تو یہ قرآنِ کریم نبی پاک کے قلب پر مکمل نازل ہوا ہے جس آیت کے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا تھا جبریلِ امین آ کر پڑھ دیتے حضور آگے سنا دیتے تھے ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ قرآن ماہِ رمضان میں نازل ہوا شبِ قدر میں اس قرآن کے حوالے سے پہلے کچھ باتیں اسے کلام اللہ کہتے ہیں اسے قرآن کو کلام اللہ اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے یہ ذہن میں رہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے چھے سٹھ مرتبہ قرآنِ قریم میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے عدد بھی چھے سٹھ ہے اتفاق ہے اس کا نام القرآن ہے الفرقان ہے الكتاب ہے الذکر ہے المبارک الحکیم المبین العربی العزیز المجید النور البرہان الہدا رحمت شفا حق مصدق پچاس یا بعض کتابوں میں ننانوے تک شمار کیے گئے ہیں اس کے نام یہ میں نے اس میں سے کچھ آپ کو سنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے الرحمان علم القرآن رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اللہ نے یہاں اپنا ذاتی نام نہیں لیا اللہ نہیں الرحمان فرمایا اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے علماء نے اپنے طور پر جو جو کچھ بیان کیا اس میں سے کچھ سنا رہا ہوں استاد اگر مہربان نہ ہو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے بچے پر پڑھنے والے پر شاگیرد پر اگر خوف تاری ہو تو وہ پڑھ نہیں پاتا بے شکل تو رحمان کا ذکر کیا اس جیسا تو مہربان کوئی نہیں ہے بے شکل اچھا نقص آئے گا تعلیم میں تین صورتوں میں استاد ناقص ہو کتاب ناقص ہو یا شاگیرد ناقص ہو ان صورتوں میں فرق آ سکتا ہے دعلیم میں سمجھنے میں پڑھنے میں یہ میں نے دنیا کے حوالے سے بات کی بلا تشبیح پڑھانے والا الرحمان ہے پڑھائی جانے والی کتاب القرآن ہے اور پڑھنے والے حبیب الرحمان ہے رحمان کے لیے کسی عہب کو سوچا نہیں جا سکتا قرآن میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے اور حبیب کو اللہ نے اپنی آتا سے بے عہب بنایا ہے بے شکل تو اس میں کوئی بھی کمی کی طرف نہیں ہے بات اور پھر فرمایا ایک ہوتا ہے بیان کسی چیز کا ذکر اور ایک ہوتا ہے تبیان تبیان کہتے ہیں روشن بیان کو تو تبیان لکل شئی قرآن میں ہر شئی کا روشن بیان ہے اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا تو وہ ہر شئی کے عالم ہوئے اللہ کی آتا سے ان کے علوم کیا کیا ٹھکانہ اس کی تفصیل آگے آئی تو ارز کروں گا صرف اس لیے کہ قرآن کریم اقرآ کے لفظ سے پہلی وحی کا آغاز اسلام روشنی چاہتا ہے یہ میں پوائنٹ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا علم نور ہے قرآن بھی نور ہے تو پہلی وحی بتا رہی ہے کہ اسلام روشنی چاہتا ہے تاریکی نہیں علم چاہتا ہے جہالت نہیں اور تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں قرآن کہتا ہے اس میں اور کیوں نہیں کرتے آپ اس میں سے کونسی بات ہے جو نہیں جان سکتے صحابہ کا یہ اعلان کہ ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے گی ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہ کہاں ہے سبحانہ اللہ آج لوگ کہتے ہیں سائنس فلکیات حیات حیاتیات نباتات جماعتات کون سا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے بے شک اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس میں آپ کا نقص ہے غور نہیں کر رہے آپ سب کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ میں دنیا کی کوئی کتاب لیتا ہوں شروع میں یا آخر میں آثر لکھنے والا یا پبلیشر چھاپنے والا لکھ دیتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دیجئے گا نیکس ٹیڈیشن میں ہم اس کو صحیح کرتے ہیں پڑھنے والے کو یہ گمان ہو گیا کہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں املا کی ہو سکتی ہے میننگ کی ہو سکتی ہے غلط لکھنے کی ہو سکتی ہے اس کو کیا ہو گیا یہ کتاب میں کہیں غلطی رہے گی مگر یہ واحد کتاب ہے کہ شروع میں ہی ہے لا رئی بافی بے شک اس میں شک کی کوئی بنجائی چیز ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات کیا آپ ہیں علامہ صاحب ایک مقبصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ سلسلہ جارے رہے گا یقیناً جس خوبصورتی سے یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے کہیں من جائیے کہ ہم مقبصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میں خوش حامدید اور آج ہم نزول قرآن پر بات کر رہے ہیں اور علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ نزول قرآن کس طرح سے ہوا اور اگر آپ اس کو توجہ سے سنتے ہیں تو یقیناً آپ جان سکیں گے کہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کے لئے جو شفا بیان کی گئی ہے وہ کس طرح سے ہے علامہ صاحب فرما رہے تھے کچھ اس کے جو میں بتا رہا تھا کہ یہ کتاب ہے کہ اس کے شروع میں ہی ہے لا رعی بابی اس میں شک کی جگہ نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو پڑھنے والا اتمنان سے پڑھے جھوٹی خبروں والا اخبار نہیں ہے یہ یہ سچی خبروں والا قرآن ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک کتاب میں سب کچھ ہے یعنی دنیا میں کوئی اور کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں ہر شیئر کا بیان اس میں سب کچھ ہے تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں سات منزلیں ہیں آیات کے شمار میں اختلاف ہے آپ پریشان نہ ہو میں ابھی بتا رہا ہوں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ عام طور پر کہا جاتا ہے مگر کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی بولتے ہیں چھہ ہزار دو سو کتنے بھی بولتے ہیں تو کسی کے ذہن میں آ جائے گا کہ قرآن میں تو ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ آیتوں کے نمبر چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ کہہ رہا ہے کوئی چھہ ہزار دو سو انتالیس کہہ رہا ہے اصل کتنی ہیں تو یہ جو اسٹاپ ہوتا ہے نا وقف کچھ نے وصل کا اعتبار اور کچھ نے فصل کا آپ کے نزدیک کہیں یہاں آیت ہے رکنا چاہیے اور بعض کے نزدیک وہاں نہیں رکنا چاہیے آگے جا کے رکنا چاہیے تو یہ صرف وقف جہاں جہاں نشان بنے ہوئے ان کا ہے فرق کہ کسی نے کہیں وقف مانا ہے کسی نے نہیں مانا الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کسی ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں ہے وقف کہا کسی نے مانا کسی نے وہاں نہیں مانا تو اس وجہ سے یہ گنتی کا فرق آتا ہے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کوئی لفظ کم زیادہ ہو گیا میں نے کہا نا کچھ نے وصل ملانے کا اور کچھ نے فصل وہاں روکنے کا ستتر ہزار چار سو سنتیس کلمات شمار کیے گئے تین لاکھ تئیس ہزار چھ سو اکتر حروب شمار کیے گئے آیات وعدہ ایک ہزار آیات وعید جن میں ڈر سنایا گیا ایک ہزار آیات نہیں جس میں منع کیا گیا وہ بھی ایک ہزار آیات عمر جن میں حکم دیا گیا وہ بھی ایک ہزار پھر اس میں مثال قصص یہ بھی ہزار ہزار حلال ہو حرام یہ حلال یہ حرام دونوں کی آیات دھائی دھائی سو حلال کی بھی دو سو پچاس جن میں حرام کا بیان وہ بھی دو سو پچاس اور تسبیح کے حوالے سے سو بتائی جاتی ہیں واللہ تعالی عالم مگر یہ قرآن اول سے آخر تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے جادو کا زور تھا اللہ نے ان کو جو موجزہ دیا وہ اس کے لیے جادو کے طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طب آپ کی جس کو آپ کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس آپ نے آج کل اس کا نام رکھا ہوا ہے اس کا زور تھا اللہ نے ان کو بیسے موجزات دیا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائج اس معاشرے میں آئے وہ عرب کہلاتے تھے ان کو اپنی زباندانی پر بڑا ناز تھا بڑے فخر سے خود کو عرب کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے کسی کی مجال ہمارے سامنے بولے بقاعدہ ان کی خواتین بھی جب میلے لگتے تھے اور مشاعرے ہوتے تھے تو اس میں وہ اپنا اظہار کرتے تھے اللہ تعالی نے حضور کو قرآن عطا فرمایا وہ بڑے بڑے زبان کے دعوے دار بھی اس قرآن کو سن کے دنگ رہ گئے ہیں آپ نے کہا تھا نا یہ موجزہ اس موجزے کہونے کا بیان سنی ہے حکم دیا گیا تم بھی تو عربی جانتے ہو زبان تو آتی ہے اس جیسی دس صورتیں بنالا چاہ دس نہیں دو بنالا ایک بنالا آیتی بنالا کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کریم کو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی بلکل کی ہوگی یا لوگوں نے زور نہیں لگایا ہوگا لیکن قرآن نے کہہ دیا وَلَمْ تَفَعَلُوْ وَلَنْ تَفَعَلُوْ تم یہ نہیں کر سکتا تم سے ہو بھی نہیں سکتا نہیں کر سکو گے ہوگا بھی نہیں تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندن انسان اور پتھر ہے تو بتا چل گیا یہ قرآن وہ موجزہ آج چودہ سو کتنے برس کے بعد بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں ایک بار دو بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ صرف یہاں پڑھا ہوا ہے کچھ جملے آپ کو تقرآہ یعنی آپ اس کو اکتائیں گے مگر اس کو جب بھی پڑھیں نیا لطف آتا ہے مزہ آتا ہے یہ اس کا موجزہ ہے اچھا اس کو شمار جس طرح میں نے ابھی آپ کو حروف بتائے اس پر بقاعدہ پورے قرآن کو تقسیم کیا گیا بسم اللہ کے حروف ہے انیس اس انیس کے عدد پر پورے قرآن کو تقسیم کیا گیا اور انسانی عقل حیران رہ گئی میں اس کی تفصیل بھی آپ کہیں گے آپ کو سنا دوں گا سلام علیکم صاحب آپ کی جوزہ سے ایک کالر ہیں سوال شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم کالڈ راپ ہو گئی ہے جی آپ بسم اللہ کے حوالے سے بتا رہے گئے اگر آپ یعنی بسم اللہ کے انیس حروف پورے قرآن کو حروف کتنے ہیں وہ بھی انیس پہ تقسیم ہو جائیں گے آیات کتنی ہیں وہ بھی تقسیم ہو جائیں گے اس طرح انہوں نے تقسیم کی ہے میرے پاس اس کی کچھ تفصیل ہے اگر آپ دیکھیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ بھی چھ مرتبہ انیس پہ تقسیم ہو جائے گا اگر آپ ٹیبل کو لے جائیں گے تو اچھا سورہ نمل میں بسم اللہ آغاز اور درمیان میں بھی ہے اگر ایک مرتبہ بسم اللہ بیچ میں آگئی تو ایک سو چودہ کی بجائے ایک سو پندرہ ہو جاتے ہیں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے صحیح اللہ کا لفظ اسم جو ہے لفظ اسم وہ انیس مرتبہ ہے تو اللہ کا لفظ دو ہزار چھ سو اٹھانوے مرتبہ آیا یہ بھی ایک سو بیالیس مرتبہ انیس پہ تقسیم ہو جاتا ہے الرحمن کا لفظ ستاون مرتبہ آیا یہ بھی تین مرتبہ انیس پہ تقسیم ہو جاتا ہے الرحیم کا لفظ ایک سو چودہ مرتبہ آیا وہ بھی چھ مرتبہ انیس پہ تقسیم ہو جاتا ہے انتیس صورتیں ہیں جن میں حروف مقتعات کے لکھے اکھٹے جائیں گے پڑے توڑ توڑ کے علف لام میم سواد یہ جا ہے نا حروف مقتعات یہ انتیس صورتوں میں اب علف کتنی مرتبہ لام کتنی مرتبہ میم کتنی مرتبہ یہ میں پوری تفصیل میرے پاس لکھی ہوئی ہے یہ سب انیس پر تخصیم ہو جائے ہیں سبحان اللہ کالرین سے سوال شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جی آپ کی مناواز بات کر رہا ہوں جی علم سے کیا سوال ہے آپ کا میرا مولانا صاحب کی یہ سوال ہے کہ لیلہ سکتر کی رات ہے تو اس میں مقصود عبادت ہے جو ہم کا سکتے ہیں یا نقلی عبادت جو بھی مقصود عبادت ہے جو ہم کا سکتے ہیں صحیح آپ کا سوال سمجھ لیا ہے اب یہ جواب دیتے ہیں علم صاحب آپ کو شکریہ جی علم صاحب تو یہ قرآن کے احجاز اچھا کہاں کہاں اس میں کیا کیا بیان ہوا جس طرح میں نے بتایا تھا نا تمام ستارے سے یارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو کسی نے کہا جانے کا بیان ملتا ہے واپسی کا نہیں تو ان لفظوں کو دونوں طرف سے پڑھا جائے تو ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے تو وہ جانے اور آنے دونوں کا حال بھی بتا رہے ہیں اچھا آداد کے لحاظ سے جس طرح علم العداد ہے علف کا ایک بے کے دو جیم کے تین ڈال کے چار اب جد بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ گنتی کے لحاظ سے بھی اس میں کتنے اگر آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی حیران رہ جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ صورت القدر اس کے حروف ایک سو چودہ تو قرآن کی صورت ہے بھی ایک سو چودہ اور اس صورت میں بیان بھی قرآن کا تو دیکھا جائے اور پارے تیس ہیں تو اس کے الفاظ بھی تیس ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کے بہت اس میں ایجاد اور چھے چھے سو والیوم چھے سو جلدوں میں تفسیر لکھی جا چکی ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے یہ ذہن میں رکھنے والی بار کہ چھے سو جلدوں میں تفسیر کرنے والے کو اللہ نے کتنا دیا ہے جس نے اس سمندر سے کیا کیا نکالا ہے اور اب وہ تسلیم کر رہا ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا اور چودہ سو برس میں کتنوں نے لکھا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے نہ پڑھتے ہوئے اکتائیں گے نہ سنتے ہوئے اکتائیں گے اس میں شفاہ ہے نور ہے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے ہدل للمتقی یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی اللہ سے ڈرنے والے ایک شخص بری نیت سے پڑے گا بری نیت سے سنے گا تمسخور کرے گا اس کے لیے ہدایت نہیں بے شک ایک کالر بھی علامہ صاحب کی اجازت سے ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جو علیکم کون صاحب جی میں ساجد بور رہا ہوں دبیش ہے جی ساری صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز جب کھڑی ہو جائے اکامت ہو جائے جو سنتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اگر سنتے رہا جائیں اکامت کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جانا چاہیے یا ہم سنتے ادا کر کے پھر اکامت میں کھڑا ہو جائیں نماز میں ٹھیک شکریہ آپ کا سوال سمجھ میں آگیا اس قرآن میں سات منزلیں ہیں پہلی منزل سورہ بقرہ آل امران اور سورہ نسا دوسری منزل مائدہ انعام آراف انفال اور توبہ تیسری سورہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم اور یہ سورہ نحل تک جائے گی چوتھی بنی اسرائیل سے یہ جائے گی مومنون کے بعد نور اور فرقان تک آٹھویں شعارہ سے شروع ہو کر یاسین تک سوری پانچویں اور چھٹی صافات سے حجرات تک اور ساتویں سورہ قعب سے آخر تک یہ سات منزلیں اس میں ایک بات میں نے اور بتانی ہے اس کی تفصیل اس وقت نہیں بتا رہا لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں سترہ مقام ایسے ہیں اس قرآن میں دو رائیے گا سترہ سیونٹین دس اور سات سترہ کہ اگر وہاں زیر زبر بدل دی جائے تو معنی کفر ہو جاتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد سے پڑھا جائے حافظوں کو خاص طور پر جو یاد کر لیتے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی بڑی توجہ کے ساتھ یہ میں اگر چاہیں گے تو میں اس کی تفصیل بھی سنا دوں گا آپ کو سترہ مقام ہیں سورہ بقرہ میں تین جگہ سورہ نساء سورہ توبہ بنی اسرائیل تاہا سورہ انبیاء اشوارہ فاطر سافات حشر الحاقہ سورة المزمل المرسلات اور انازعات اس میں یہ سترہ مقام ایسے ہیں کہ اگر آپ زیر زبر بدل دیں تو مانا کفر ہو جاتا ہے ایتیات سے پڑھنا ہے تو کوشش کریں صحیح پڑھیں اور ہمیں حدیث کہتی ہے زیینو اسواتکم بالقرآن اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ تو قرآن کو خوش الہانی سے شوق سے اچھا اچھا کر کے پڑھنا چاہیے کہ مزہ خود کو بھی آئے اور ظاہر ہو کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارا جو شوق ہے اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے شاید دنیا میں کسی کو نہ ہو ایک بات اور کرتوں میرے کچھ بھائی بہن ایسے ہوں گے جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہوں گے نہیں سیکھا بہت زیادہ توجہ سے تو ایک صاحب تو بڑی روانی سے پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ یا رب العالمین الرحمن الرحیم وہ بھائی پڑھ رہا ہوگا الحمدللہ یہ تو سمل سمل کے دیکھ رہا ہوگا اور اٹک رہا ہوگا مگر پڑھ صحیح رہا ہوگا اس کا عجر زیادہ ہے اللہ 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 اس کی میند زیادہ ہو رہی ہے اس کا عجر زیادہ ہے میرے رب نے کسی کو محروم نہیں رکھا تو یہ عمر سے بھی نہ رکھ گبرائیے گا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب کیا پڑھوں نہیں اگر آپ پڑھتے پڑھتے قرآن وفات پا جائیں گے فرشتے قبر میں آکے مکمل کر آ دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالی کا کلام ہے آج اس قرآن کے ساتھ ہم استہزا کر رہے ہیں استہزا عربی کا لفظ ہے ٹھٹا کرنا مزاق اڑانا کہہ لیتے ہیں تمسخور کرنا کچھ آیتیں پڑھ کے ترجمہ اپنی مرضی یا انہوں لفظوں کو اس طرح ادا کرنا کہ ہم وہ تفریح سے لیتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کافروں کا طریقہ تھا مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے اس قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے تقریبا اکس علوم ایسے تھے جن میں علماء محنت کرتے تھے تب جا کے ترجمہ آج کل جس کا دل چاہے اٹھتا ہے اپنی مرضی سے ترجمہ شروع کر دیتا ہے تفسیر بیان کرتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری میں پوچھ لوں ایسے لوگوں سے جو کھلاڑی ہوں گے گلوکار ہوں گے یا پتہ نہیں ایکٹر ہوں گے اللہ نے توفیق دی آپ کو آپ نے داری رکھ لی ہے نمازی ہو گئے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ قرآن کا درست دیں ہاں کسی کے لفظ دور آ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میں صرف یہ دور آ رہا ہوں آپ خود اس سے آگا نہیں ہے یا آپ کے ذہن میں پوری طرح عبارت فہمی کا سلیقہ نہیں آیا یہ مزاق نہیں ہے یہ میرے رب کا کلام ہے بے شک غالب کا شعر غلط پڑھیں گے دوسرا نہیں پڑھنے دے گا یہ رب تعالی کا کلام ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے اور آپ کے جاتے سے ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم جی والیکم اسلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں جلال مدینہ سے بول رہا ہوں ماشا اللہ جی کیا سوال ہے آپ کا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کے نکاح کر دی جاتے ہیں تو میرا سوال مولانا ساتھ سے یہ تھا کہ کیا رخ کے وقت بھی دوبارہ سے نکاح ہوگا بھائی پہلے یہ بتائیے کہ یہ نکاح سے مراد چھوٹی عمر پیدا ہوتے ہی آٹھ دس سال کس عمر کی بات کر رہا ہوں سال آچھا اس کے ماں باپ نے اس کا نکاح کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا شکایت ہے اس وقت تو یہ تھا کہ مولوی صاحب نے لڑکی کے والد شرائط پڑھائی تھی اور یہ جو ہوتا ہے واقعی رکھتی کے وقت پوچھنے کیا رکھتی کے وقت دوبارہ سے نکاح ہوگا ٹھیک بہرحال آپ مدینہ منورہ سے بول رہے ہیں اگر آپ کو یاد رہے تو روزہ رسول پر ہمارا سلام پیش کر دیجئے گا بہت شکریہ جی اب وہ محنت نہیں ہے ان علوم کے نام بھی نہیں معلوم جو مترجم کو معلوم ہونے چاہئی ہیں کہ ہاں کچھ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اچھی بات ہے پڑھ گئے نا محنت کیجئے سرف ہے معانی ہے بیان ہے بدی ہے عدب ہے لغت ہے منطق ہے فلسفہ حساب جیومیٹری فق تفسیر حدیث کلام جیوغرافیہ تاریخ تصوف اصول ناسخ منسوخ یہ آتے ہی نہیں ہیں تو ترجمہ کس خوشی میں کر رہے ہیں میں مہارت تب ترجمہ کی طرف آنا ہے پہلے دیان لگا کہ یہ پڑے جائے پھر بھی احتیاط اس کے باوجود احتیاط کے رب کا متشابہ کیونکہ آیتیں تین طرح کی ہیں مقتعات متشابہات محکمات مقتعات کا معنی اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر اس کی آتا سے اس کا حبیب جانتا ہے متشابہات کے بارے میں لبکشا ہی نہیں کرتے درمیان یہ راز و نیاز محکمات کا ہم پر حکم ہے ان کی ہم نے پابندی کرنی ہے تو ان کو بھی سمجھنا نبی پاک سے منقول متواتر یعنی ان سے بیان ہوتے ہوئے جو معنی ہم تک آئے آج میں کہوں نہیں یہ معنی نہیں ہے اس لفظ کا یہ معنی ہے اور یہ اپنے لامہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اس وقت کے حساب سے تھا اور اب تبدیل ہو گیا تو پھر کیا قرآن لوگوں کے لیے تھا وہ کوئی اور تھا یعنی کے لیے کوئی اور ہے یہ ایسی باتیں کر کے اصل میں وہ اپنے ذاتی لوگ جو ہیں اپنے یا تو ذاتی خول کہہ لیجئے یا اپنی خواہشات کے خول میں ہیں یا اپنی انا کے خول میں ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو بیراہ روی ہے اس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ان کو سچ اور حق نظر نہیں آتا ایسے ہی ہے شاید آپ کے جانے سے ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم مالیکم صاحب صاحب اور کہا سے بات کر رہا محمد صدیق بات کر رہا ہوں فیسلا بات سے کیا سوال ہے آپ کا میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ پینٹ میں پرس رکھتے ہیں اور شلوار کے میز میں پرس رکھتے ہیں والیٹ جسے وہ ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ نام رکھ رکھتے ہیں سب سے بڑی بات سب سے پہلے آئیڈی کار ہوتا ہمارا آئیڈی کار پہ محمد بری خواہ ہوتا ہے وہ بی پینٹ کی بی سیڈ پہ جاتا ہے اور بی قرآنی آیت بھی کچھ لوگ رکھ جنہیں بلکل نہیں پڑا جا ہوتا کہ لیں کہ 70-80% لوگ ہیں جو وائلٹ میں اللہ تعالیٰ محمد کے نام رکھتے ہیں اور وہ پیچھے بلک سیڈ پہ ہوتی ہے وہ کتنی بے عدبی ہو رہی ہے لوگ سینس ہی نہیں ہے کہ محمد کا نام پیچھے رکھے اس کو پر بیٹھا محمد کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر پرانی آیت رکھے اس کو پر بیٹھا ہو گئے کسی کو سینس نہیں ہے میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ کا سوال اگر آپ اپنا کر لیں بات سوال بہت شکریہ 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 اب یہ دیکھیں اپنی اقل اور سمجھ کو امام بنا لیا گیا جو مفہوم اخص کیا اپنی اقل سے وہ ہی درست اور بے دھڑک ہم لوگوں نے ترجمہ کرنے شروع کر دی ہے یعنی اپنی دانست کو وحی الہی سمجھا جانے لگا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں لوگوں نے اپنی دانست کو وحی الہی اور یہاں تک اب میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ رہا ہوں ذمہ داری سے میرے پاس تمام کتابیں موجود نبیوں اللہ مجھے معاف کرے گمرا کا لفظ آیت کیا پڑی یہ آیتیں پڑی گئیں مانا غلط کیا گیا اب اگر ان لوگوں کی بات حالانکہ مثالیں ان کی کتنی غلطیاں ان میں میں صرف ایک مثال دے دیتا اگر ان لوگوں کے ترجمے جو انہوں نے کر کے نبیوں کی توہین کرنا چاہی ہے توہین وہ نبیوں کے نہیں کر سکیں گے کوئی بھی نبیوں کے شاہر میں کوئی آدمی درار نہیں ڈال سکتا ایسا کرنے والا اپنے آپ کو تباہ و برباد اور زلیل و خور کرتا دنیا و آخرت میں وہ بہت شدید ترین عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے انہوں نے جو ترجمے کر کے نبیوں کی توہین کرنے کی کوشش کی اگر ان لوگوں کے اسی موقف کو درست سمجھ لیا جائے تو پھر اللہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کریں گے چنانچہ انہوں نے کیا دھوکہ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا تو ترجمے میں صاف لکھا ہوا ان لوگوں نے اللہ کی تربی وہی لفظ لگا دیا فریب اور دھوکے کا تو کوئی اس بنیاد پر مکار کا لفظ اللہ کے لئے استعمار کر لے ایمان رہے گا انہوں نے تو وہی دعوت دی نا اب سمجھنے والوں نے کیا ترجمہ کیا کہ انہوں نے دھوکہ کرنا چاہا اللہ سے اللہ نے ان کا دھوکہ ان پہ لوٹا لیا تدبیر کی ہوئی مثال میں آپ کو سمجھا دوں میرا چھوٹا کوئی آرہ ہوگا تو عمر کے لحاظ سے یا رتبے کے لحاظ دوست آرہا محترم شخصیت آرہی ہوگی میں کہوں گا فلان تشریف لائے ہوگا فرق یا اللہ مصاحب کی جوزہ سے کودر کا سوال میں شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والی کون صاحب بات جی میں عمران بول رہا ہوں اللہ مصاحب سے بات حضرت جی جی کیجئے سوال علام صاحب اسلام علیکم علیکم السلام علام صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سجدے کی آیت آتی ہے سجدے اس وقت کر لینا چاہیے یا قرآن پاک ختم ہو سجدے گٹھے کر لیں اس طریقہ کیسے ہونا چاہیے اور جو ٹاپ آپ کر رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ کون سا پڑھ چاہیے جو ہے نا مختلف قسم کے ملے ہو جی بہتر تو 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 آیت بس اللہ نہیں ہے تو ہمارے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک رحمت کرے تو بہتر تو تو صوبہ میں بس لانی ہے اس کے شروع میں نا اس کے بارے میں حضرت دعا کیجئے گا ہمارے لئے رحمت کریں ایمان نصیب کریں مہربانی میرے بھائی بہت شکریہ آپ کے سوالات کے جواد ابھی دیتے یہ لمس بتا رہا ہوں نا اب مکر کا لفظ اسی طرح خدا یخادئون اللہ وہو خادئوہ یہاں خدا کے معنے بھی اگر دھوکہ فریب کریں گے اللہ کے لئے بھی وہی ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے ان کو اور انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا ماذا اللہ تو کیا ایمان رہے گا ماذا اللہ تو ان لوگوں نے یہ کیے ایسے ترجمہ کیے ہیں کسی پہ الزام نہیں یہاں تک ترجمہ میں لکھا کہ اللہ بہت وزنی کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے بوش کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے ماذا اللہ اب یہ قرآن کی تفسیریں انہوں نے کیا اپنی تفسیریں لکھا ہوا پڑھنے والا کیا تاثر لے گا کونسا ایمان ہے یہ کیا سکھایا جا رہا ہے میں نے کہا غالب کا شعر کہیں میں پڑھوں گا اور اس میں کوئی آگے پیچھے کر جاؤں گا تو اگلے کہیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں آپ کو نہیں آتا بھئی تو غالب کے شعر کے لیے تو آپ بہت زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح آدا کیا جائے رب کے کلام کے لیے کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا توجہ سے سنیئے گا تمام ناظرین جلسے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر خطبہ پڑا الحمدللہ رب العالمین اسی طرح ہے نا جی بلکل انہوں نے پڑا الحمدللہ رب العالمین وہاں جتنے اسٹیج پہ علماء بیٹھے تھے انہوں نے فوراں کیونکہ قرآن آپ کے سامنے کو غلط پڑے یہ ڈیوٹی ہے توہین سمجھ کے نہیں بلکہ یہ کہ اس کی اصلاح کرنی ہے کہ بھئی اس کی توجہ نہیں ہے اس کو بتایا جاتا کہ صحیح سب نے کہا رب العالمین اس نے کہا شکریہ دوبارہ اس نے پڑا الحمدللہ رب العالمین لوگوں نے کہا ابھی بتایا ہے رب العالمین رب العالمین نہیں ہے یہاں پر کیونکہ گرامر کے حساب سے جو زیر زبرے ہوتی ہیں وہ سمجھدار کو معلوم ہوتی ہیں تو تم بتا رہے ہیں اس نے کہا جی ہے بہت اچھا شکریہ تیسری مرتبہ اس نے پھر وہی پڑا حالانکہ سب نے بتایا میں پھر وہی پڑا وہ لوگ مجمع چیئے خٹا اس نے کہا رک جاؤ اب جو بات آئی وہ سنیے رک جاؤ اب لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود اور اسٹیج پر کتنے پڑے لکھے لوگ موجود ہیں میں نے صرف ایک سائن ایک حرکت کیونکہ ان کو حرکات یا احراب یا سائن کہتے ہیں ایک زیر زبر پیش کی غلطی کی ہے کوئی برداش نہیں کر سکا رب العالمین کی بجائے میں نے رب العالمین پڑا کوئی برداش نہیں کر سکا سب چیخ اٹھے ایک زیر زبر میں فرق آ جائے تو برداش نہیں ہو رہا کیا اس قرآن میں تحریف ہو سکتی اللہ اللہ کوئی اس کا لفظ بدلا جا سکتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ تھا کم ہو گیا یا قرآن میں فلان چیز غائب ہو گئی تو میں صرف ایک زیر زبر نہیں اگر صحیح پڑھ رہا تو آپ برداش نہیں کر رہے وہ امت کیسے برداش بے شک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کہاں سے بات کر رہی ہیں میں قرآتی سے بات کر رہی ہوں سادیا جی سوال کیجئے گا مولانا صاحب اسلام علیکم اسلام مولانا صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے جیسے تراوی میں جاتے ہیں وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو وہاں مولانا ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی تیزی سے پڑھتے ہیں قرآن پاک کو کہ ایک سی پار آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں اور وہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ مطلب گزر جاتا ہے جبکہ کہتے ہیں آرام آرام سے قرآن پاک کو بھرنے بھی پڑھا جائے اور مسجد میں بھی آرام سے ہی پڑھنا چاہیے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر خدبہ سنے بغیر وہ بہت سے جنہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں یعنی تین جنہیں ہر ہار میں شوہر نہیں سکتے تین جنہیں کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے بڑھتا ہے جی میرے ترجی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوالات کے جاب ابھی لے اندازہ کرے نا تو یہ یقیدہ یا گمان کرنا کے قرآن کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں زور ہو اور جو چور ہے وہ طاقتور ہو یا محافظ کو نیند آ جائے تو وہ جو چور فائدہ اٹھا لے محافظ غافل ہو جائے اس کی توجہ نہ رہے تو چور فائدہ اٹھا لے طاقت کے لحاظ سے علم کے لحاظ یہ تمام باتیں مخلوق کے لیے ہم اسی طرح چوری مانتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ کے لیے غفلت کوئی مان سکتا ہے نیند کوئی مان سکتا ہے مان سکتا ہے اللہ کے برابر اس جیسا نہیں اس سے بڑھ کر طاقت والا کہاں سے ہوگا تو یہ کہنا کہ کلام الہی میں تحریف ہو گئی یا چوری ہو گئی یا کمی بیشی ہو گئی یا یہ اصل قرآن نہیں یہ کتنی بڑی جسارت ہوگی تو جو قرآن میں شباہ کرے پھر اپنا ایمان کیسے ثابت کرے تو ہمیں اس لحاظ سے اچھا پھر ترجمہ میں میں پھر کہوں گا کہ ترجمہ کے حوالے سے بھی ہمیں بہت پابند اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن صرف یوں پڑھنے کا کیا فائدہ پڑھنا ہے تو ترجمہ کے ساتھ پڑھو ان کو پتہ نہیں ہے اس قرآن کے پڑھنے کا اثر کتنا ہے بے شک چھا سواب آپ کو پڑھیں گے ایک حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں آپ کو ایک حرف پہ دس نیکیاں ہیں دس گنام آپ ہوں گے یعنی یہ ہیں دس زیادہ اللہ جتنا چاہے پڑھنے کا اثر ہی تو ہوا تھا کتنوں پر بے شک ان الفاظ کا اثر اتنا کچھ لوگ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ الفاظ سنے وہ کہتے ہیں اس لیے اس طرح نہ پڑھو اللہ آپ کی روح کو کتنی وہ کرنٹ لگاتا ہے یا کتنی پاور دیتا ہے اندر کیونکہ روح کی غزہ تو یہی ہے نا کلامِ الہی کیونکہ روح بھی خدا کے پاس سے آئی ہے یہ کلام بھی اس کا ہے تو اصل میں تو یہ روح کی غزہ ہے تو وہ جو کہتے ہیں نہیں پڑھو تو ان کا کہنا بالکل غلط دوسری بات یہ کہ جو پڑھنا ہے اس کو اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ کے لیے کچھ سمجھنا بھی ہے بے شک بہت ضروری ہے اس طرح سمجھنا بھی ہے اگر نہیں وہ سمجھیں گے کچھ حاصل نہیں ہو یقین ہے اور ایک کالران سے سوال بھی لیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم جی کون صاحبات کرے ہیں جی محمد خان بہت رہا ہوں سعودی عرب سے جی کیا سوال ہے آپ کا ہمارا یہ سوال ہے ہمارا اببہ کا انتقال ہوا ہوا ترجمہ پندرہ چولہ سال سے تو ہم اپنی بھی قربانی دیتے ہیں اس کی بھی قربانی دیتے ہیں ساتھ میں یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جائج ہے یا بہت اچھا جی صحیح صحیح آپ کا سوال نوٹ کر لیا ابھی تھوڑی در میں جواب دیں گے اللہم صاحب اس کا اور ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا بریک لیتے ہیں آپ واپس آئیں گے یہ گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے